الحمد للہ رب العالمين اپنے استاد کا عدب نہ کریں وہ کبھی عالم نہیں بن سکتا حضرت مولانا ادریس کا اندہلوی رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے محدث تھے مفسر بھی تھے کوئی تفسیرِ باری فالقرآن بھی لکھی ہونا وہ درس دیتے تھے لاہور میں بیٹھے درس پڑھا رہے ہوتے تھوڑا دور ان کے استاد تھے مولانا رسول خان جو کبھی ماشاءاللہ دعلم دیبند میں صدر مدرس رہے پشاور کے تھے پٹھان تھے استاد القل تھے حرفن میں تو ان کو جب دیکھتے نا جی تو وہ سبق چھوڑ کھڑے ہو جاتے میں نے کہا حضرت جی سلام علیکم سلام علیکم تو طلبہ ہستے کہ بڑا آدمی ہیں پس ان کو پتہ ہی نہیں وہ تو جا رہے ہیں کس کو سلام کرے ہیں کہتے ہیں ہاں ان کو پتہ نہیں میں نے تو دیکھ لیا نا اپنے استاد کو میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں میں نے تو عدب کر لیا ہے وہ عدب سے نہ سنے نہ دیکھے تو اس طرح عدب ہوتا تھا ان کے دلوں میں اگر کوئی آدمی آج کا تو تم قرآن کو بھی جیوتے پر رکھ دیتے ہو تھیلی میں جیوتے ہیں اس کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہے ان کا یہ عالم تھا کہ اگر حدیث کی کتاب پہ کسی نے منطق کی یا فلسفے کی کوئی سلم یا قطبی یا کوئی کتاب رکھی اٹھا کے کہتے ہیں کیا دلوں کر رہے ہیں حدیث پر اس کتاب کو رکھ رہے ہیں تمہیں عدب نہیں ہے تو وہ اس طرح کا عدب ہوتا تھا ان کے اندر اس لیے ہمیشہ خیال رکھا کریں اللہ نے چند دن دیئے ہیں تو عدب سے گزاریں نماز میں اگر موبائل کی گھنٹی بجنے لگے تو اس لیے بند کر دیا کریں کیوں بجنے لگے یہ تمہاری زیادتی ہے نماز سکون کا نام ہے نماز خشو کا نام ہے نماز خضو کا نام ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت بھی کرتے ہیں لیکن جوڑ بھی بولتے ہیں اور ان کو اپنی عبادتوں پہ غرور ہوتا ہے یہ بالکل نجائز ہے توبہ کریں استغفار کریں بارال ایک کتاب ہے جو منتخب احادیث جس میں جمع ہیں بلکل وہ پڑھا کریں مسجد میں درست بھی دیا کریں میاں بیوی جماعت کرا سکتے ہیں اگر کوئی اور نہ ہو تو کرا سکتے ہیں عادی کے آگے سے نہ گذریں کوشش کریں مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گذر جائیں چکر موسیقا 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 کہ는 toch موسیقا یہ فکر موسیقا موسیقی